اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب آج ہم پرپل سٹاک فلاورز پہ بات کریں گے کہ اس کو ہم کس طرح سے لگا سکتے ہیں یہ لاسٹ یئر میں نے پرپل والے اور وائٹ والے یہ ایک سٹاک جو ہے یہ وائٹ فلاورز کا سیڈ پورڈ ہے اور دوسرا پرپل کا ہے تو ان کو میں نے اپنے گارڈن سے اتار کے تو سنبھال کے رکھا تھا یہ ساتھ میں پرپل لکھا تھا تک مجھے یاد رہ سکے تو ان سیڈز کو میں نکال لیتی ہوں اور اس کو لگانے کے لیے میں نے ایک پوٹ لیا ہے پوٹ ہے بارہ انچ کا اس کے اندر میں اس کے سیڈز لگا دوں گی سارے کے سارے اور میری کوشش ہے کہ ایک ہی پوٹ میں سارے پلانٹس کو گروہ کروں لیکن اگر بہت زیادہ سیڈنگ ریڈی ہو جائے گی میرے پاس تو ان کو پھر میں ان کی تیننگ کر دوں گی اور اسی پوٹ میں کچھ پلانٹس چھوڑ دوں گی تو یہ ایک جو سیڈز کا سٹرک تھا اس میں سے میں نے سیڈز سارے کے سارے نکال لیا یہ دیکھیں یہ ہوتے ہیں سٹرک فلاورز کے سیڈز تو ان کو ہم ہاف پارٹ میں اسی طرح سے سپرنگکل کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے تھوڑے گیپ پہ پھیلا دیں گے اس طرح سے بہت باریک سے سیڈ ہوتے ہیں اور اس طرح ان کو ہم نے سپرنگکل کر دینا ہے بس اور یہ پرپر والے ہیں ان کو میں نے سٹیک کے ساتھ سے الگ کر لیا سارے سیڈ پاورڈز کو اب ان کو بہت ہی کیئر فول ہم نے ہلکا ہلکا سا پریس کر کے اس طرح سے تو سیڈز نکالنے ہوتے ہیں سیڈ پاورڈ کے اندر سے ایسے ہی میں نے سپرنگکل کر دی ہیں یہ والے جو پرپر والے ہیں تو ان کو بھی ہم ایسے ہلکا ہلکا مٹھی کے اندر مکس کر دیں گے بس اگر اب چاہیں تو اس کے اوپر ہلکی ہلکی سی کوکو پیٹ وغیرہ ڈال سکتے ہیں ادروائز نو ایشو یہ بہت ہی آسانی کے ساتھ جرمینیٹ ہو جاتے ہیں اور کافی جلدی ان کا زرٹ مل جاتا ہے یہ اس سائٹ میں میں نے پرپر کا انٹیگ لگا دیا ہے تو اب ہم ان کی اوپر پانی ڈال دیں گے دیکھتے ہیں کتنے دنوں میں ان کی جرمینیشن سٹارٹ ہوتی ہے پانی ڈال کے ان کو رکھیں گے شیڈ میں ویلکم ٹو اگین تبسن ٹیرس گارڈننگ اینڈ ویلوڈز آج میں آپ کے ساتھ اپنے جو سیڈز گرو کیے تھے سٹاک فلارز کے پرپل اور وائٹ شیئر کروں گی کہ کس طرح کا رزرٹ مجھے ملا ہے تو چلیے بات کرتے ہیں سیڈلنگ پہ جو کی تھی ہم نے یہ دیکھئے جی یہ اس کے اندر میں نے پرپل اور وائٹ کلر کے سیڈز جو اپنے گھر کے سیو کیے ہوئے تھے وہ میں نے گرو کیے تھے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ضرور ہی نہیں ہوتا کہ جتنے سیڈز ہم لگائیں سبھی جرمینیٹ ہو جائیں سیکنڈ یہ کہ بعض اوقات پرندے بھی کچھ سیڈز چن جاتے ہیں اور میری طبیعت خراب ہونے کے وجہ سے میں ان پورٹس کی کیر بھی نہیں کر پائی بہرحال پھر بھی مجھے کافی اچھا رزرٹ مل گیا ہے تو یہ دیکھئے یہ پتہ نہیں اب پرپل والے نکلے ہیں جو ٹیک تھا وہ میری بلی نے گرا دیا یا شاید ہوا سے اٹھ گیا تو یہ دیکھئے یہ پلانٹ جو نکلے ہیں سٹاک کے ایک دو تین چار پانچ چھے سات اور ایک یہ دیکھئے یہ والا پلانٹ کسی بھی وجہ سے خراب ہو گیا ہے یہ دیکھئے یہ تقریباً نو دس پلانٹس نکل آئے تھے جو کہ میرے لیے کافی ہیں کیونکہ میرے پاس سپیس نہیں ہے کہ میں بہت زیادہ سیڈنگ ٹرانس پلانٹ کر پاؤں تو ان جو بی بی پلانٹس ہیں سیپلنگ جو ریڈی ہوئی ہیں ان کو ٹرانس پلانٹ کرنے کے لیے میں نے یہ ایک پوٹ لیا ہے اس کے اندر میں نے نیچے کچھ کچھ ویسٹ ڈالا ہے اور اوپر میں نے کچھن ویسٹ سے بنی ہوئی مٹی ریڈی تھی میرے پاس وہ میں نے ڈال لی ہے تو اس کے اندر اب ان سیپلنگ کو ٹرانس پلانٹ کروں گی میں کچھ پلانٹس اسی پوٹ کے اندر رہنے دوں گی اور کچھ پلانٹس میں اس کے اندر ٹرانس پلانٹ کر دوں گی تو میرا جو وہی طریقہ ہے کہ میں روٹس کو زیادہ ڈسٹرب نہیں کرتی اگر سیپلنگ آپ کے پاس کہیں سے آ رہی ہے پھر تو آپ اس کو پانی میں رکھیں یا نکال کے کچھ ٹرک لگائیں لیکن میں بلکل آسانی کے ساتھ آہستگی سے نکالتی ہوں سیپلنگ کو اور اپنے پوٹ میں ٹرانس پلانٹ کر دیتی ہوں دوسرے میں تو یہ دیکھئے اس والے پوٹ میں میں نے سینٹر میں یہ ہول بنا لیا ہے تو یہ والا روٹ بول ایسے میں اس کے اندر رکھتوں گی اور ساتھ میں مٹی چڑھا دیں گے اور آہستگی سے دبا دیں گے تاکہ روٹس اس کی خراب نہ ہوں اور پلانٹ بھی چکے سے اپنے نئے گھر میں شفٹ ہو جائے بڑے والا سینٹر میں کر دیا ہے اور چھوٹے والے جو ہیں یہ میں سائیڈز پہ کر دوں گی گروہ کیونکہ پوٹ کافی بڑا ہے پیالا ٹائپ ہے تو اس میں کافی سپیس ہے اسی طرح سے میں نکالتی جاؤں گی اور پلانٹ ٹرانس پلانٹ کرتی جاؤں گی اس طرح سے پلانٹ کے سروائیول ریٹس جو ہوتے ہیں وہ کافی بڑھ جاتے ہیں ان کی روٹس ڈیمیج نہیں ہوتی روٹس پہ سٹریس نہیں آتا زیادہ اور سٹاک فراز جو ہوتے ہیں یہ کچھ اس طرح کے پلانٹس بنتے ہیں کہ ہائٹ میں چلے جاتے ہیں اس لیے بہت زیادہ جگہ بھی نہیں ان کو چاہیے ہوتی ایک پوٹ میں آپ اگر پوٹ بڑا ہے تو تین پلانٹ آسانی سے لگا سکتے ہیں تو میں نے اس میں چار لگا دی ہیں یہ دیکھئے بڑے والا سینٹر میں اور تین سائیڈز پہ لگا دی ہیں اب کلرز کون سے نکلتے ہیں یہ تو فلاہ برینگ ہونے پہ پتا چلے گا تو یہ دیکھیں ان کو بھی ہم نے اس طرح سے اس والے پوٹ میں میں نے دو چھوڑے ہیں ایسے ہی اس کی گڑائی کر کے تو اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے ہم تو اب دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے فلاہ کھلتے ہیں اور کون سے کلرز نکلتے ہیں میرے پاس ویڈیو موجود ہیں تو پھر بھی بازوں کا دل کر جاتا ہے کہ اس ٹاپک پہ ویڈیو بنا لی جائے کیونکہ جو پرانے گارڈنرز ہیں ان کو تو سب علم ہے لیکن بگنرز کے کام آ سکتی ہے ہماری جو چھوٹی سی کاوش ہے تو یہ دیکھیں ایک چھوٹا سا پلانٹ یہ میں نے اس سائٹ پہ لگا دیا ہے تو اب ہم ان کے اندر پانی ڈال دیں گے ہلکا ہلکا سا تو ٹھیک ہے جی اب میں چلتی ہوں نیچے گھر کیونکہ بہت سے کام نفٹانے والے ہیں تو اجازت دیجئے اللہ حافظ